بھارتی خفیہ ایجنسی روک آلاہور میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام شادرہ سے پانس افغان دہشتگرد گرفتار بارودی مواد پاکستانی بھارتی کرنسی اور بھارتی ویزا درخواست فان برامر دہشتگردوں کو سبل سیکیٹیریٹ کو بم سے اڑانے کا ٹارگٹ ملا تھا سمرکن عبد الرحمن عمران وزیر گل اسمت اللہ دو ماہ پہلے پاکستان پہنچے جلالہ باب میں اینڈی ایس کے ایجنٹ کاری موجیب نے روکی افسران کی موجودگی میں حملے کا ٹارگٹ دیا مودی حکومت خطے کے امن کی دشمن بھارت کی الوسی پر کھوی رفٹہ سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کے دو جوان چہید شہدہ میلانس نائک تاریک اور سپاہی ضروف شامل پاک فوج کا دشمن کو مو توڑ جواب بھارتی فوج کا بھاری جانی نقصان وزیر آزم ٹھیک کہتے ہیں دو پاکستان ہیں ایک پاکستان امیر اور طاقتور کے لیے دوسرا غریب کے لیے ملک قانون کے مطابق نہیں چل رہا اسلام آباد میں اشرافیہ کا قبضہ ہے اور غریب کو آرازی کا معافضہ بھی نہیں ملتا اسلام آباد میں جن لوگوں سے باپ دادا کی زمینیں چھینی گئیں وہ معافضوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں سی ڈی اے کو شرم سے ڈوب مرنا ساہیے چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ جسس ساتر من اللہ تیرے مارکس اسلام آباد چڑھیا گھر سے بھورے ریچوں کی ادھر منتقلی کا کیس چیئر پرسن وارڈ لائف وورڈ اور سیکرٹری موسمیانتی تبدیلی اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش چیف جسٹس آتر من اللہ نے ریمارکس دیئے عدالتی پیسلوں کا احترام نہ کرنے پر کاروائی ہوگی وزرعاظم پر ذمہ داری نہ جالے انہیں تو علم بھی نہیں ہوگا عدالت کا سیکرٹری موسمیانتی تبدیلی پر اظہار برہمی جسٹس قاضی فائزیسہ صدارتی ریفرنس نظر سانی کیس سپریم کورٹ میں لارڈزر بنچ کی تشکیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عدالت نے ریمارکس دیئے وقلہ کے دلائل کو مدنظر رکھ کر مناسب وقت پر فیصلہ سنائیں گے وزیرعالہ سن کے مشیر اعجاز حسین شرازی کرونا کے باعث سے انتخال کر گئے دو ماہ پہلے وائرس کا شکار ہوئے کراسی کے آغا خان ہسپتال میں وینٹی لیٹر پر تھے پنجاب کی وزیر سہر چاکٹر یاسنی راشد شاتی کے سرطان میں مبتلا شوکت خان نے ہسپتال میں سرچری کی گئی حالت میں بہتری دیکھئے ایک فعال ہسپتال کو چلانے کے لیے جو ٹیم کو چلانے کا طریقہ کار ہے ہم صرف وہ متعارف کریں ایک بالکل مس رپیزنٹیشن اور جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ جی فیس جو ہے وہ لگ جائے گی جو آج نہیں لگی بھی یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جس میں غریب مریض کو کیر کی رسائی میں مشکل ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ایم ٹی آئی کے خلاف اس لیے نہیں تھی کہ ایم ٹی آئی تو آیا ہی پی ٹی آئی کی حکومت کے دورہ ہم تو پرائیوٹیزیشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ ادارے پرائیوٹائیز نہیں ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف کبھی ایم ٹی آئی کے خلاف نہیں کسی ہسپتال کو پرائیوٹائیز نہیں کر رہے عوام کو ہسپتالوں میں سہولیات دینا حکومت کے ذمہ داری ہے ٹیسٹ کی فیس میں اضافہ نہیں کیا گیا ڈاکٹر فیصل سلطان کی پروگرام ٹونٹی پور ایٹ نائن میں گفتگو کاموزیشن کی لاہور جلسے کی تیاریاں تیز پی ڈی ایم کا آج ہی مینارے پاکستان کا کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ کارکنوں کو بھی پہنچنے کی ہدای مریم نواز گچو متہ سے داتا درباتہ کے ریلی بھی نکالیں گی جگہ جگہ استقبالیاں کیمپ لگ گئے لاہور میں ڈی جے بٹ کے گرفتاری مینارے پاکستان جلسے کے منتظمین کے دیگر ڈی جی سے معاملہ تیپ آ گئے کراچی چیمبر کے سابق صدر سراز قاسم ٹیلی کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی تاروخ ستار، خورم شیر زمان، انجم نساک، حافظ نئیم رحمان، احمد چنائے اور بزنس کمیونٹی سے بابستہ افراد کی شرکت سندھ حکومت ٹرانسپورٹر سے امتیاضی سلوک کیوں کر رہی ہے انڈر سٹی بسس کے شہر میں داخلے پر پابندی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے سندھ ہائی کورٹ کے فازل جج کے ارمان سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹر سے جامع جواب طلب ارترل غازی کا کردار نبھانے والے ادھاکار انجنالتان لاہور پہنس گئے ترکی شیئر کی پر واسطے پہنچے نجیم محفلوں میں شرکت کریں گے پنجاب کے کئی علاقوں میں سب کے وقت دھن مانگا بندی پتوکی رنالا کورٹ اکارا میں حد دے نگاہ انتہائی کم ہونے پر ٹریفک کی روانی متاثر موٹروی بھی کئی گھنٹے بند رہنے کے بعد کھول دی گئی لاہور ائرپورٹ پہ دھن کے بائیس لائٹ آپریشن موت کر پانچ پروازے منصوب چار تاخیر کا شکار نشانِ حیدر حاصل کرنے والے سوار محمد حسین کا انچاسمہ یوم شہادت سوار محمد حسین نے انیس سو اکستر کی جنگ میں جامع شہادت نوش کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا سوار محمد حسین شہید کو خراجی عقیدت پاک بحریہ نے کمبائن ٹاک فورس ایک سو اکاون کی کمانڈ سنبھال لی کمبائنڈ ماری ٹائم فورسز، ہیڈکوارچرز، بہرین میں تبدیلی کمانڈ کی تقریف پاک بحریہ کے کموڈور، عبد المونیب کمانڈ، ٹاکس فورس کے نائب کمانڈ جتائیونا پاک بحریہ کے مطابق اس سے پہلے کمانڈ ترکی کے پاس تھی پی آئی اے کی کوئیٹا سے تربت کے لیے دو طرفہ پروازیں شروع پہلی پرواز بارہ بجے روانہ ہوگی، ہفتے میں دو پروازیں آپریٹ کی جائیں گی ترجمان پی آئی اے کے مطابق ملک کے دیگر شہروں سے گوادر کے لیے پروازیں شروع کریں گے اس وقت کوئی دنیا کے اندر جو سب سے بدترین حال ہے انسانوں کا وہ مقبوضہ جمع کشمیر کی عوام ہے جس کے خلاف ایک نسل کشی کا اعلان کیا ہوا ہے ایک پوری زندہ قوم کو دفنایا جا رہا ہے جب تک کہ انسانیت دفن ہوتی رہے گی اس طرح تب تک انسانی حقوق کا دن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابن آدم کا ٹرائے بنتے ہوا لٹ رہی ہے اے خدا دیکھ تو سہی تیری جنت چل رہی ہے انسانی حقوق کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے لاکھوں کشمیری اپنے حقوق سے محروم بھارتی مظالم پر دنیا خاموش تماشائی مشال ملک کا کہنا ہے بھارت کشمیروں کی نسل کشی کر رہا ہے کشمیر میں انسانیت یوں ہی زندہ دفن ہوتی رہی تو انسانی حقوق کا دن منانے کا کوئی مقصد نہیں خومی کرکٹ ٹیم نیوزیلینگ میں ایکشن میں آکے ایک وینس لینڈ میں شاہینوں کا پریکٹس مات چاری پاکستان نیوزیلینگ ٹی ٹوینٹی سیریز 18 دسمبر سے شروع ہو کی موسیقی موسیقی